شاہن شاہ فریدی کی کیپٹنسی آگئی ہے خطرے میں اور کیا سرفراز احمد بھی بہار ہو گئے ہیں پی ایسل سے ہاریس روف کی طرح ہاریس روف کو کیا ہوا ہے شوئے بختر کا کیا کہنا تھا شاہن شاہ فریدی کے بارے میں اور محمد حفیظ نے کیوں کریٹسائز کیا اتنا زیادہ شاہن شاہ فریدی کو یہ بھی بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں اور پی ایسل کے اندر دو میچز کھیلے گئے تھے ملتان سلطان اور کوئٹا گلیٹیٹرز اور پشاور ظلمی اور لاہور کلندرز کے درمیان کیا رہا ہوں گے میچ کے ایوال یہ بھی بتاؤں گا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنے تو دوستو ہی ابھی سب سے بہلے تو میچ کی بات کر لیتے ہیں پہلا میچ جو کہ ملتان سلطان اور کوئٹا گلیٹیٹرز کے درمیان ہوا تھا ملتان سلطان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو اسی رنز سکور کیے تھے چار وکٹا کے نکسان پہ اور رزا ہینڈرک ایک دفعہ پھر سے بہت دا فارم میں نظر آ رہے ہیں سیونٹی ٹو رنز بنائے ہیں انہوں نے فورٹی سیون بالز کے اوپر اور محمد رزوان نے بھی شاندار ففٹی سکور کیے ففٹی ون رنز سکور کیے فورٹی ٹو بالز کے اوپر اور کوئٹا گلیٹیٹرز کی طرف سے سب سے اچھی بالنگ کی ہے محمد آمر نے جنہوں نے دو وکٹن لی چھالیس رنز دیئے اور ایلیکس حسین جو ہیں انہوں نے ایک وکٹ لی تھرٹی رنز دیئے ہیں جو کہ بہت کنسسٹنلی بہت اچھی اکنومیکل بالنگ کر رہے ہیں اور دوستو یہاں پہ بات کر لی جائے کوئٹا گلیٹیٹرز کی کیونکہ کوئٹا گلیٹیٹرز نے یہ میچ تیرہ رنز سے ہار دیا ہے تو دوستو یہاں پہ کوئٹا گلیٹیٹرز نے بنائے ہیں خواجہ رافے جو ہے خواجہ نافے جو ہے وہ ٹاپ سکورر تھے جنہوں نے 36 رنز بنائے تھے 31 بالس کے اوپر اور رائیل روسو جو کہ ٹیم کی کیپٹن نے انہوں نے 30 رنز بنائے تھے 18 بالس کے اوپر باقی کوئی بھی بیٹسمن اچھی بیٹنگ نہیں کر پایا اور ساتھ ساتھ اگر بالنگ کی بات کی جائے تو محمد علی جو کہ بہت ہی شاندار فارم میں نظر آ رہے ہیں ہر میچ میں دو سے تین وکٹے لیتے ہیں اس میچ میں بھی تین وکٹے لیے ہیں اور 19 رن بنائے ہیں بہت ہی زبردست قسم کا ٹیلنٹ ہے یہ محمد علی اور ڈیویڈ ویلی نے بھی بہت ہی شاندار بالنگ کرائے اور یہاں پہ انہوں نے تین وکٹے حاصل کری ہیں 37 رن دے کے اور دوستو یہاں پہ حارس روپ جو ہے وہ پی ایسل سے باہر ہو گئے ایک کیچ پکڑتے ہوئے گراؤنڈ کے اوپر ان کو شولڈر کی انجری ہو گئی دسلوکیٹ ہو گئے ان کا شولڈر جس کی وجہ سے وہ پورے پی ایسل سے باہر ہو گئے اور لاہور کلندر کے لیے یہ نیوز بہت ہی بری اور سرفراد احمد جو کہ ملتان سلطان کے میچ کے اندر انجرڈ ہو گئے تھے ایک تھوہ ان کے سر پہ آکے لگی تھی جس کے بعد وہ میچ سے باہر ہو گئے تھے کنکشن آ رہے تھے ان کو پر یہاں پہ سرفراد احمد اب جو ہے وہ بالکل فٹے ہیں اور نیکس میچ میں آویلیبل ہوں گے اور دوستو یہاں پہ شوئے وقت نے شاہین شاہف لیدی کی کیپٹن سی کو بہت زیادہ آڑے آٹھوں لے لیا ہے سیکنڈ میچ کے اندر یہاں پہ شاہین ملتان سلطان لہور کلندر اور پشاور دلمی کے میچ کے اندر پشاور دلمی نے اس میچ کو جیت لیا ہے زیادہ رن سے نہیں جیتا صرف اور صرف آٹھ رن سے جیتا ہے پر دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گے بابا رادم کی شاندار کیپٹن سی پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے 211 رن بنائے چار وقتوں کے نقصان پہ سائم ایوب نے بہت ہی شاندار 88 رنز سکور کی بابا رادم 43 اور جارڈن نے بنائے ہیں یہاں پہ 47 رن اور دوستو یہاں پہ اگر بات کی جائے لہور کلندر کی تو لہور کلندر کی طرف سے صرف ایک ہی بیٹسمن تھے جو کہ انڈر ڈوڈوسن تھے جو کہ پلیئر آف دی میچ بھی اور انہوں نے پی ایس ایل کی پہلی سینچری سکور کی 52 بالز کے اوپر 104 رن بنائے اور پوری کے پوری ٹیم نے 203 رن بنائے ہیں چھے وقتوں کے نقصان پہ شاہین شاہ فریدی بیسٹ باولنگ کراتے ہوئے بیسٹ باولر قرار پائے ہیں جنہوں نے تین وقتیں لیا ہیں 33 رن دے کے اور دوستو یہاں پہ شاہین شاہ فریدی کی جو کیپٹنز ہی ہے وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کی جارہی ہے اس کے اوپر شوئے بختر کا کہنا تھا کہ شاہین شاہ فریدی کو اچھے ڈیسیجن لینے چاہیے دیسر راشد خان کے نا ہونے کے وجہ سے لاہور کے ٹیم کا ریزلٹ بالکل ہی چینج ہو چکا اور دوستو یہاں پہ محمد حفیظ کا بھی یہ کہنا تھا کہ لاہور کے ٹیم میں کچھ چینجز ہونے چاہیے لاہور جس سے لگا پرفارم کر رہی ہے وہ ایک چیمپین ٹیم والی پرفارمس نہیں ہے تو دوستو آپ لوگوں کا کہنا ہے لاہور ٹیم کے بارے میں اور آپ لوگوں کیا لگتا ہے کہ پی ایسل کو کونسی ٹیم جیس سکتی ہے اور آپ کا فیورٹ پلیئر کونس ہے مجھے کامنٹ کر کے بتائیے کہ ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پیس کر دیں کیونکہ میں ایسے ہی کرکٹ سے ریلیٹیڈ نیوز ریویوز کی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں ملتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائی